موسیقی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی 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 شان واز حسین کے حالت تو سبھی دیکھ رہے ہیں اور اب تو یتنار پارٹیل نوین کمار کا ٹیل سے لے کر ریاست کرنا ٹکا بھاجپا میں شورپا تک جو چاہے مسلم مخالف بیان بازی کر رہا ہے مسلمانوں کا تیجارتی وائکارٹ کرنے کی محیم ہو ہجاب حلال کے خلاف محیم مسلسل جاری ہے وہی مسلمانوں کو اندرونی طور پر کمزور کر ان کی ذہنیت کو غلام بنانے کی مکمل ساجیشیں تیز ہو چکی ہیں خیر اتر بھارت سے دکچن بھارت تک درزنوں اداروں کا قیام عمل میں آ چکا ہے اس وقت آل انڈیا بیک ورڈ مسلم مورچہ پسماندہ فرنٹ پسماندہ سماج مہاراشت کیا اخیل بھارتی ہیں مسلم مراتی سائید سمیلنج جیسے درزنوں سے زیادہ تنظیمیں کام کر رہے اور اس کے پیچھے رسس ہے بی جے پی اکلیتی مورچہ کے صدر باسیت علی نے مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اکلیتی پسماندہ تفکہ کے دو بڑے مسلمانوں کے اجلاس کا اعتمام کیا جا چکا ہے جس میں مسلم پسماندہ منچ اور مسلم پسماندہ کاؤنسل نے اقدام کر کامیاب کیا انہیں اجلاسوں کو آگے باسیت علی نے تقریباً چھے بڑے اجلاس الگ الگ مسلمانوں کے کرنے کا منصوبہ بتایا کاشی مرد آباد سارنپور سنبھل گوراکپور میں تقریباً انیس لاکھ لوگ شریع ہونے کی بات بتائی گی مسلمانوں میں پسماندہ تفکات کے طور پر جیسے جولائی دھنیا خاصی کسائی تیلی اور دھو بھی ہے کرنٹک مہارشت میں باغبان برادری کساب برادری نداف پینجر مومین سوداگر مکاندار بھلے معاشی طور پر یہ لوگ بہتر ہوئے ہوں لیکن سرکار کے پاس پچھڑی جاتیوں میں شامل کرنے کا مطالبہ ان کا اب بھی چلتا رہتا ہے فلال سنگ بھاجپا اتربارت میں مسلمانوں میں اور بھی زیادہ تقسیم کیسے ہو سکتی ہے اس طرف توجہ دے رہے ظاہر ہے کرنٹک میں بھی بھاجپا کی حکومت ہے تو جیلدہ کرنٹک میں بھی اس کا اثر محسوس کیا جا سکتا ہے پر مسلم معاشرے کی جڑوں پر ضرب لگانی کی جو کوشش بھاجپا ایسنگ کی جانت سے کی جاری ہے آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ حالات ایسے بنتے جانے جس سے مسلمان خود ہی کنفیجن میں ہے کسی حال میں روپیہ کمانا بچوں کو اچھی تعلیم دینا بڑی عمارتوں کو تعمیر کرنا اور اس میں کہیں تو دین کے خاطر کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیچھے رہ جاتا ہے اور اسی میں نئی نسل عیش پرستی کے عادی ہوتی جاری ہے کوئی بھی اگر کچھ روپیوں کے لئے کام دے رہا ہے تو اسے اس کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں رہتا کہ اس کام سے قومی سطح پر بڑا نقصان ہو سکتا ہے ظاہر ہے اسی دور میں شکل بنہانی جیسے فتنے بھی آسانی سے پنپنے لگتے ہیں کادیانی کے محنت کون کر رہا ہے اس کی خبر بھی نہیں رہتی ظاہر ہے جب سیاسی طور پر مسلمانوں کے نقصان فائدی کی بجائے اپنی ذاتی فائدہ کیا ہو سکتا ہے اسی ایک ایجنڈے پر اکثر عمل کرتے رہتے ہیں آر ایس ایس مسلمانوں میں اگڑے پچھڑی کی سیاست کر کامیاب ہوتے نظر آ رہی ہے بھلائی بھاج پہ آر ایس ایس جتنے بھی منصوبے بنا لے اللہ سے بڑھ کر منصوبے بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مسلمانوں میں پنپنے والی منافقانہ ذہنیت ہی معاشرے کو کمزور بنا دیتی ہے جس آزمائی سے ہمیں دو چار ہونا ہے اس میں جو نقصان ہونے والا ہے اس کا حل تو فیلان نظر نہیں آرہا کوئی اور ہم سے بہتر دین کا کام کرے گا پھر سخت مرحلوں سے یہ قوم گزرے گی محض اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے پھر سے نئی صوبہ ضرور لائیں گے لیکن شاید اس دور کے مسلمانوں کے نصیب میں ذلت ہی ہے اور اس کے ہم خود ہی ذمہ دار اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں آج بیلغام اینوکس میں شارو خان کی پتھان ریلیز ہوئی بھاگوات انظموں کی جانب سے پہلے سے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا لہٰذا صوروب تھے کیونکہ سامنے اعتجاز کرنے والے ہندو توہ تنظموں کی تیس افرادوں کو آج صبح گرفتار کر ان پر مقدمے دائر کیے گئے اس کے بعد شہر میں کہیں پر بھی کچھ واردات پیش نہیں آئی آج بھاچپا ایمیلہ اوے پارٹیل نے پولیس کمیشنر سے ملاقات کر شیواج مہاراج کی تصویر کو ایڈٹ کر پوسٹ کرنے والے کو گرفتار کیا جائے ایسا مطالبہ پیش گیا انہوں نے بتایا کہ اسلام اور اسلام 786 نام سے کوئی پوسٹ کر رہا ہے اور اس کے ذریعے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش بھی جاری پولیس نے کاروائی کا بھروسہ دلا ہے لہذا شہر میں اس بات پر بھی چرچہ جاری ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے شیواج مہاراج پر توہی ناموز الفاظ استعمال کرنے کا دور جاری ہے اور یہ کون کر رہے ہیں یہ بھی سبھی جانتے ہیں تو اس کے پیچھے سیاسی مفات حاصل کرنے کا ایک گروہ ہوگا اور یہ عوام کی مانگ ہے کہ انہیں جلد سے جلد پکڑا گا کیونکہ کوئی بھی اس طرح کے ناموں کا استعمال کر رہا ہے تو وہ فرضی ناموں کے ذریعے ماحول کو بگاڑنا چاہتا ہے اس کے پیچھے ایکیناً سیاسی پارٹیوں کا ہاتھ ہے اور ضرور بے نکاب ہوگا ایسا عوام میں بھی کہتے ہوئے دیکھا گیا ایسا عوام میں بھی کہتے ہوئے دیکھا گیا لہذا آج انڈوں سے بھری گاڑی ہنمان نگر میں سپیڈ بریکر سے اچھلنے سے ہزاروں انڈے سڑک پر گر گئے جسے ہزاروں کا نقصان بھی ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح انڈے سڑکوں پر گرے بھیئے تھے بیلگان شیو سے نا اندرون نے اختلافہ سے پیشلے کچھ عرصے سے دو چار تھی جس کے وجہ سے آج کچھ ذمہ داران نے استفاق پیش کیا زلہ صدر اپنی کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ایسا ان کا کہنا تھا آج گودونی کھاناپور میں ہاتھیوں کا کہر دیکھا گیا جس میں کھیتوں کی فصلوں کو برباد کر دیا گیا سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئے گاؤں والوں نے فارس موقعہ سے گزارش کیے کہ فور اتر پر ہاتھیوں کا انتظام کیا جائے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے اتحادنے شکریہ اللہ حافظ موسیقی